کہ پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے یہ ہمارا درد ہے جو شورہ اکرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کی رات ہم اپنے زخموں کو شمار کر رہے ہیں آئیے کچھ اور زخم شمار کرتے ہیں ایک شاعر سے ملاقات کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ شاعر وہ جس کا تعلق اسی شہر سے ہے لیکن اس نے ایک عرصے تک ممبئی میں رہ کر فلم انڈسٹری میں ایک نغمہ نگار کی حیثیت سے ایک سکرپٹ رائٹر کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور آج کانپور کے ایک نمائندہ شاعر کے طور پر اردو مشاعروں میں اپنے کلام کی خوشبو بکھیر رہے ہیں جنب شمیم دانش سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب شمیم دانش سامین اکرم اور حاضری میں جید جعزت چاہتا ہوں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں میں ذرا غزل پڑھوں گا پہلے حضرت آزم خان کے شان میں دو نصرے پڑھتا ہوں کہ قوم و ملت کی ہمیشہ ترجمانی کے لیے قوم و ملت کی ہمیشہ ترجمانی کے لیے قوم و ملت کی ہمیشہ ترجمانی کے لیے آپ کی زندہ دلی ہے حق بیانی کے لیے چار مصرے ہوں پڑھتا ہوں کہ وفا خلوص کی گفتار لے کے آیا ہوں محبتوں کا ایک امبار لے کے آیا ہوں مقابلے میں میری علاج رکھ میرے مولا میں بوڑے باپ کی دستار لے کے آیا ہوں چار مصرے یوں پڑھتا ہوں کہ چہرے ہمارے نور سے بے نور ہو گئے چہرے ہمارے نور سے بے نور ہو گئے ہم لوگ کیا خدا سے بہت دور ہو گئے چہرے ہمارے نور سے بے نور ہو گئے ہم لوگ کیا خدا سے بہت دور ہو گئے دنیا سے مل رہے تھے جو کل ہاتھ جوڑ کر من سب انہیں ملا تو وہ مغرور ہو گئے دنیا سے مل رہے تھے جو کل ہاتھ جوڑ کر منصب انہیں ملا تو وہ مغرور ہو گئے اور دانش یہ سر اتار ہی دیتے تو ٹھیک تھا دانش یہ سر اتار ہی دیتے تو ٹھیک تھا دستار بیچنے پہ جو مجبور ہو گئے دانش یہ سر اتار ہی دیتے تو ٹھیک تھا دستار بیچنے پہ جو مجبور ہو گئے اور ایک غزل کے دو تین شیر پڑھتا ہوں کہ اسلامی تعلیم سے خطرہ مت سمجھو اسلامی تعلیم سے خطرہ مت سمجھو مکتب ہے دہشت کا اٹھا مت سمجھو دشمن ہے جو دیش کا میرا دشمن ہے ہر مسلم کو عجمل جیسا ماس سمجھو دشمن ہے جو دیش کا میرا دشمن ہے ہر مسلم کو عجمل جیسا ماس سمجھو اور یہ شیئر پڑھتا ہوں کہ ہر مسلم کو اجمل جیسا مجھ سمجھو اور گنگا کی جو صاف صفائی میں اترے من بھی ان کا صاف ہو ایسا مجھ سمجھو اور دیش کے ٹکڑے کرنے میں آمادہ ہے دیش کے ٹکڑے کرنے میں آمادہ ہے رسس کو تم بھی اچھا مجھ سمجھو دیش کے ٹکڑے کرنے میں آمادہ ہے رسس کو تم بھی اچھا مت سمجھو اور فیرونوں سے تم کو ہی اب لڑنا ہے آئیں گے امداد کو موسا مت سمجھو فیرونوں سے تم کو ہی اب لڑنا ہے آئیں گے امداد کو موسا مت سمجھو اور مکتہ پڑھتا ہوں آئیں گے امداد کو موسا مت سمجھو اور مجرم کو بھی دیش کی ستہ ملتی ہے مجرم کو بھی دیش کی ستہ ملتی ہے دانی شب گھنڈے کو گھنڈا مت سمجھو مجرم کو بھی دیش کی ستہ ملتی ہے 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 موسیقا 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 موسیقا